موزو سامین اگرامی قدر آج ہم ایک ایسے دن کے مقام کے اوپر کھڑے ہیں کہ جب مغرب ہو جائے گی ایک نیا چاند تلو ہوگا اور وہ چاند تلو ہوتے ساتھ ہی ہم اشرہ دلحجہ میں داہل ہو جائیں گے آپ کے سامنے سیرت کی حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے تھے لیکن ان ایام کے حوالے سے آج بعض سوالات مسائل اور ان کی حمیت کے حوالے سے ہی گفتو ہوگی انشاءاللہ پرسو حادمِ حرمین شریفین کی دعوت پہ حج پہ روانگی ہے تو پیچھے سے انشاءاللہ عید کی نماز پوتا شیح القرآن مولانا نیم الرحمان شیح پوری حافظہ اللہ ادا کروائیں گے آج مغرب کے بعد جن ایام میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر داخلے کا موقع دے رہا ہے اس کے بارے میں اگر قرآن سے انیلیسز کیا جائے یہ جو یکم ذلہجہ کی فجر ہے اللہ رب العزت نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے اور والا یال ان عشر ان دس راتوں کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے پھر والشفع والوطر کی قسم بھی کھائی ہے یومِ عرفہ کی اور یومِ نہر کی اور تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو اس میں کوئی مبالگہ نہیں ہے اور یہ بدقسمتی ہے صرف برے سغیر کے مسلمانوں کی لیکن اللہ کا بعد مقامات میں شکر بھی ہے کہ کم از کم برے سغیر کے مسلمانوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا پہلے یہاں پہ شب برات جمع راتوں کی اور عرصوں کی اور ملادوں کی اور اپنے اپنے مخصوص رجب کے کونڈوں کی اور مختلف ایام کی اہمیت کو جاگر کیا جاتا تھا رمضان پسے پشت ڈال دیا گیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم عام ہوئی رمضان کی قدر و مندلت لوگوں کے دماغ میں آئی رمضان کی تو آگئی لیکن یہ جو دس ایام ہیں اس کی قدر و مندلت حقیقت میں آج بھی برے سغیر پاک و ہند میں اس طرح آشکار اور اس طرح اطلاع لوگوں کو نہیں ہیں صحیح بلا مبالغہ بات اور راجے بات یہ ہے کہ یہ ایام پورے سال کے تمام ایام سے بہتر ایام ہیں جن کی احادیث میں دلالت موجود ہے صرف اشارہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیا گیا نیکی کا عمل عمل باقی پورے سال میں کیے گئے عمل سے بہتر ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے مگر کوئی جہاد کرنے والا اپنی جان لے کے نکلے اپنا مال لے کے نکلے صرف جان نہیں اپنا مال لے کے نکلے اور واپس آئے نہ جان باقی ہو نہ مال باقی ہو تو اس کا عجر باہرحال اس میں کی گئی نیکی سے بڑا ہوگا اب اس کی تفسیر اور اس کی تشریم اگر آپ جائیے تو اس میں بھی مبالگہ نہیں ہے اب ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ شاید جی مبالگہ کر دیتے ہیں صرف سبحان اللہ سبحان اللہ ان ایام میں کہنا باقی ایام میں کیے گئے نیکی کے تمام عمال سے بہتر ہے صرف سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا نیکی کا کوئی بھی عمل اگر آپ ان دس ایام میں کریں گے ایام تشریق کو بھی شامل کر لیں تو تکبیرات کی کیونکہ بات ایام تشریق میں بھی آتی ہے ہم نے جیسے ہی مغرب شروع ہونی ہے سنت کے مطابق تکبیرات کو بلند کرنا شروع کر دینا ہے بار لوگ تکبیرات بلند کرتے ہیں عید کے دن یہ سارے کے سارے ایام دس اور آگے والے تین ایام تشریق ملا کے ان سارے کے سارے ایام میں تکبیرات بلند ہونی چاہیے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آجاتا ہے یہ نماز کے بعد مقید کر کے کیوں پڑھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں آپ نے مغرب سے لے کے تیرہ دل ہجہ کی مغرب تک ان تکبیرات کو بلند کرنا ہے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز میں یا نماز کا سلام پھرے تو تب کرنا ہے صحابہ کا معمول تھا وہ بزاروں میں نکل جاتے تھے گلیوں میں چوکوں میں چراہوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم کیوں کہتے تھے تاکہ لوگوں کو ان شاعر اللہ کی تعظیم کا ادراک اور شعور ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتا چاہی جائے کہ یہ جو دن ہے ہمیں مجھے اور آپ کو ان دنوں میں رمضان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے جب قرآن اور سنت سے حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایام باقی سال کے ہر ایام سے بہتر ہے تو محدثین نے بارال کوئی اشکال یا شبہ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان تو اللہ رب العزت نے سب سے افضل مہینہ بنایا ہے لیکن جو اشرا سب سے افضل ہے وہ یہ ہے بعد نے یہ توجی کی اور بعد نے یہ توجی کی کہ رمضان کی فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ٹھیک ہے لیکن رمضان کے دن بھی ان دنوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں رمضان کی راتیں ان دنوں کی راتوں سے بہتر ہیں وہ بھی کون سی تاک راتیں وہ بھی صرف تاک راتیں اور وہ بھی صرف کس کی وجہ سے لیلت القدر کی وجہ سے کیونکہ وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے تو صرف ان ایام میں اور بعد محدثین نے تو ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہے کہ یہ دس ایام واحد ایام ہیں جس میں اراثین اسلام پانچ کے پانچ بجا لائے جا سکتے اور کسی ایام میں نہیں ہوتے اب بندہ کوئی حاج عمرے میں تو نہیں کر سکتا اراثین اسلام میں تو اس میں تو وہ بھی بجا لائے جا سکتا باقی تقاط تو آپ اس میں بھی دیتے ہیں صدقہ اس میں بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی دے سکتے ہیں تو جب ہی جو افعال آپ رمضان میں محنت کر کے کیا کرتے تھے ان ایام میں کریں گے تو ان ایام میں کرنے کا ثواب رمضان کے روزے کی حالت میں کیے گئے نیکی کے عمل سے بہتر ہے ہاں علیبتہ رمضان کی راتیں قیام کی وجہ سے قرآن کے نزول کی وجہ سے تاک راتوں کی وجہ سے اس سے برتری لے گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان راتوں میں کرنا ہی کچھ نہیں ان راتوں کا بھی آپ نے شاڈول بنانا ہے یہ ایام بھی اللہ کے ذکر کی طرف یہ بنیادی طور پر اسلام کا ایک مزاج ہے ایک سال گزر جاتا ہے انسان آپ کو پتا انسان والوں کو کہا نسیان سے بھول اللہ کو بھی بھولنے کی یعنی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے پانچ وقت کی نماز اسی لیے یہ اصل اسلام کا اگر آپ مزاج سمجھیں تو ہر روز پانچ وقت کی حاضری کیوں ہیں اگر ایک بندہ اللہ پہ یقین لیا اللہ کے اوپر ایمان لیا رسول اللہ کو آخری نبی مان لیا تو پھر نماز کی حاجت اس لیے ہے کہ یہ ٹریننگ ہے بار بار اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنا ناک رگڑنا سجدے کرنا رکوع کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا تو پھر یہ جب ایک سال گزر جاتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے سانیاں پیدا کرتے ہیں شیعتین قید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے عبادات کو آسان کر دیے جاتا ہے پھر انسان لہو لائب میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اشرہ دل حجہ انسان کو پھر ایک ٹریننگ کے فیض سے گدارتا ہے لیکن دکھ ہے پھر یہ دکھ کی بات ہے ہم میں سے ان ایام کو رمضان کی طرح گدارنے کے لیے کتنے پاکستانی تیار ہیں کتنے برشگیر کے مسلمان تیار ہیں یقین لوگوں نے تیاریاں کی ہوتی ہے آج مغرب کے بعد وہ عدیم الشان بن شروع ہونے والا ہے کہ اگر آج آپ نے یہاں سے جانے اپنے گھروں میں ناہنوں کو کاٹنا ہے بالوں کو صاف کرنا ہے اچھی طرح پکیزگی کو اشتیار کرنا ہے جس نے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ بھی یہ عمل کرے اور جس نے قربانی نہیں کرنی جیب اجازت نہیں دیتی وہ بھی یہ کام کرے اس کا فائدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو کتنا پسند کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ ان ایام سے پہلے ناہن بال وغیرہ کاٹ کے اگر قربانی کے دن جب مسلمان اپنے جانبنوں کی گردنوں پر چھوڑی کو پھیر رہے ہوں آپ اپنی مونسوں کے اوپر کینچی کو چلا لیں آپ اپنے ناہنوں کو کاٹ لیں تو آپ کو بھی پوری کی پوری قربانی کا عجر و ثواب مل جائے گا اگرچہ آپ نے نہیں کی اور ایک صحابی کا جو فتوہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے قربانی نہیں بھی کی اور نہیں بھی کرنی وہ بھی قربانی کے دن اپنے ناہنوں اور بالوں کو کاٹ لیں انشاءاللہ وہ بھی عجر و ثواب میں شامل ہو جائے گا قربانی کرنے والے کو تو دوہرہ عجر ملے گا اور جس نے نہیں کرنی اس کو بھی عجر مل جائے گا لیکن میں اور آپ ان ایام کی اہمیت سے فضیلت سے غافل ہیں یہ ایام وہ ایام ہے کہ ان کو اگر آپ انگلیش محاورے میں کہے تو ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کی تیاری کے لیے اور ان کو صحیح معنوں میں اویل کرنے کے لیے اور ان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پروپر ایک پلاننگ کی شدول کی ضرورت ہے جس طرح رمضان میں آپ کے سامنے شدول بناتے ہیں اسی طرح ان ایام میں وہ آج بھی فلیکس لگے رمضان میں کیے جانے والے عامال کے حوالے سے آپ ان دس ایام میں بھی وہ سارے کے سارے عامال کریں آپ انداغہ یہ کریں کہ ان ایام میں ایک روضہ ایک روضہ نو دل حجہ کا حاجی نے تو عرفات میں ہو نا آپ تو نہیں ہیں عرفات میں اور ویسے بھی یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دنہ جب حاجی وہاں عرفات میں ہوں اسلام دین فطرت ہے آج اگر ذرائع ابلاغ اتنے مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ آٹھ دل حجہ ہوتی ہے اور سودیہ میں بعد اوقات نو دل حجہ ہوتی ہے وہ یوم عرفات کا میں پتہ لگیتا ہے لیکن کیا زبانہ ماضی میں ایسا معاملہ تھا چودہ سو سال تیرہ سو سال یہ ابلاغ کا سسٹم تھا تو ہر بندہ نو دل حجہ کا روضہ رکھتا تھا تو آج یہ شکال پیدا کرنا جی آٹھ کا بھی رکھ لیں شکل کی وجہ یہ بات درست نہیں ہے نو دل حجہ کا روضہ رکھیں تو اللہ رب العزت دو سال کے گناہ معاف فرما جاتے ہیں ایک روضے سے اتنے افضل ایام ہیں اتنے افضل ایام ہیں صرف روضہ رکھنے سے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر ان ایام میں بھی اپنے رب کو راضینات کر سکے تو یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے اور اپنے اوپر کفیات کو تاری کرنا چاہیے یہ بات بھی یاد رکھیں عبادات اول اول آدات ہوتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں بعض بچوں کو جب انسان نماز کی ترغیب اور تربیت کر رہا ہوتا ہے دلانا تو اللہ سے ہی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ سے دعا کی جائے اللہ سے مانگا جائے کھلونا بھی اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے دل میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے لیکن تربیت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں علمی طور پر شمجھانی چاہیے یہ نہیں مد نظر اکھا نہ اسلام کا یہ میدان ہے تربیت کے میدان میں ان کو نماز پڑھانی ہے چاہے وہ عادت بن کے پڑھی جائے ہر عبادت ہر عبادت اول اول عادت ہوتی ہے اور وہ عادت جب عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر اس عبادت کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کہنا یہ بھی ایک غلط العام ہے لیکن بارال کیونکہ اس میں ایک اچھائی کا پہل ہوئے اس لیے ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں یار یہ کیا نماز پڑھنے آتے ہو ایسے جیسے اللہ کو سبق سنانے آئے ہیں ہاں یہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ سبق کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے نہ اس کے معنی کے اوپر نہ اس کے مفہوم کے اوپر فرض کی ادائیگی کے طور پر بندہ ادا کر کے چلا جاتا ہے لیکن اس ادا کرنے سے انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے وہ لطف عبادت کے اندر وہ استغراق وہ جو اللہ رب العزت سے گفتگو اور اللہ کے جوابات کو اس طرح محسوس کرنا یا اللہ کو ایسے محسوس کرنا جاتے بندہ دیکھ رہا ہے وہ کفیات اگر عادت ہی نہیں ہے تو پڑھے گی کیا سے ایک بندے کی عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی تو انسان اس کفیت تک کیسے پہنچے گا تو اس کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان بچوں کو ہر لحاظ سے ہر طور طریقے کے اوپر ہاں یہ ضرور کہہ دینا چاہیے یا نماز کا ترجمہ بھی سیکھ لو جو کر رہے ہو جو پڑھ رہے ہو تو آپ نے ان دس ایام کو اویل کرنا ہے عبادات کے اندر جتنی عبادات آپ کر سکتے ہیں مالی صدقہ ہو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں کرنا چاہیے روزے رکھنے ہو زیادہ سے زیادہ رکھیں ذکر کرنا ہو زیادہ سے زیادہ کریں قرآن پڑھنا ہے جو آپ نے ایک شرور بنانا ہے ان دس ایام کا اور تیرہ دنی جاتاک کا بنیں اب آتے ہیں اس قربانی کے حوالے سے بعد مسائل کی طرف بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات کیے اور کچھ ویڈیوز نیٹ پہ دیکھ کے سوالوں کا تانتہ بن جاتا ہے ان میں سے ایک سوال جو بالعموم کیا جاتا ہے ہر سال ایک نیا کٹا کھولا جاتا ہے قربانی کے کٹے کے حوالے سے تو میرے بھائیو بنیادی طور کے اوپر جو لوگ کٹے یا بھینس کی قربانی کے قائل ہیں یہ سوالات آپ نے ان سے پوچھنے جو لوگ قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کیا ہیں دو طرفہ دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ مسائل یہ بھی یاد رکھئے یہ اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں یہ عقیدے کے مسائل نہیں ہیں کہ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو کافر ہو جاتا ہے کوئی اگر میرے فتوے کو نہیں مانتا جی وہ بھائی مان ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ حنفیوں اور اہلِ حدیثوں کے ماں بین متنادہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ بات اہلِ حدیث بھی اس کے جواز کے قائل ہیں اور بات اہناف بھی اس کے اتنے ادمِ جواز کے قائل ہیں اسی طرح آگے جو قربانی کا چار دن کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح کہے صرف بات یہ یہ ٹسل بادی کی شکل میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اہلِ حدیث ہی ہیں جو کٹے اور بینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں پورا سال کٹے کا گوشت کھاتے ہیں جی پورا سال اور جب قربانی آتی ہے اس کی قربانی کو رام کہہ دیتے ہیں نجائز کہہ دیتے ہیں اب آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم کٹے کو یا بینس کو حلال سمجھتے ہیں یا رام سمجھتے ہیں بتائیے حلال سمجھتے ہیں کوئی ایک اہلِ حدیث ایسا دکھا دے پوری دنیا میں کوئی ایک عالم جو اتراز کیا جاتا لگاو ہے کوئی ایک عالم جو بینس یا کٹے کا اور رام کہتا کوئی نہیں کہتا قربانی کے لیے جائز نہیں سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے کیا قربانی کے لیے ہر حلال جانور جائز ہے آپ نے ان سے یہ سوال کوئے اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ حلال ہے تو قربانی پہ بھی کر دو تو حلال تو ہرگوش بھی ہے اس کو کیوں نہیں کرتے گوڑا بھی حلال جانور ہے اس کو کیوں نہیں قربانی پہ کیا جاتا جو دلیل اس کی وہ دیں گے وہی ہمارا جواب ہے بڑی عام فہم بات ہے یہ کوئی راکٹ سائز کی بات نہیں ہے یہ تسلبادی کی بات اگر آپ کو دلائل سمجھاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں اگر آپ کو نہیں تو اگر آپ اپنی دلیل کے اوپر قائم ہیں تعلی بات ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے اگر ہر حلال جانور کی قربانی ہو تو گوڑے کی بھی ہونی چاہیے ہرگوش کی بھی ہونی چاہیے ہرن کی بھی ہونی چاہیے بارہ سنگا کی بھی ہونی چاہیے چنکارا کی بھی ہونی چاہیے اور جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں نیل گائے کی بھی ہونی چاہیے اور عجیب بات یہ ہے پچھلے سال ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے کہا اگر ہر حلال جانور کی قربانی ہے تو ہرن کی بھی ہونی چاہیے تو وہ اینکر ایک ویڈیو نکال لائے اور کیا نے لگا کراچی میں ہرن اور بارہ سنگے کی قربانی ہوئی ہے کراچی میں ہرن اور بارہ سنگے کی قربانی ہوئی ہے سمانیہ کا ازواج قرآن پاک کہتا ہے جن کی قربانی کرنی ہے وہ آٹھ جوڑے ہیں گائے کا نرمادہ اونٹ کا نرمادہ بکری کا نرمادہ بیڑ کا نرمادہ پھر یہ آیت پڑھ جاتی ہے بھئی دنبا کہاں سے آیا بھئی دنبا تو حدیث کی روشنی میں قربانی کے لئے جائد ہوا کوئی سعید کی روشنی میں نہیں ہوا حدیث نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا یہ آٹھ جوڑے ہیں قربانی کے لئے اگر آپ یہ فتوہ دے دیں میں تصوب کی منیادت نہیں کرتا میں حناف بھائیوں سے کرتا اور اہلے تیس بھائیوں سے بھی جو آپ فتوہ دے دیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی ہے پھر ہم آپ کی بات ماننیں گے اور اگر صرف ان آٹھ جوڑوں کی قربانی یا ایک استفنہ دنبے کے ساتھ بس یعنی کل ملاکیں کتنے جوڑے ہوگئے دس آٹھ یہ نرمادہ اور ایک دنبا دنبی کل ملاکیں دس اگر ان کے باہر اور انہی کے اندر قربانی ہے اور ان کے باہر نہیں ہے تو آپ کٹے کی قربانی کیوں کرتے ہیں پھر اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں ہاں بعض علماء دلائل کو سمجھتے ہیں آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں آپ ہمارا مقدمہ نہیں سمجھے آپ کا مقدمہ کیا ہے ہر حل آج جانمر کی بے شک قربانی نہیں ہے یہ تو عام فہم بات ہے لیکن یہ جو بھینس اور کٹا ہے یہ گائے کی قسم میں ایک بات یاد رکھیں جو علماء بھینس اور کٹے کو گائے کی نسل گائے کی قسم گائے کی سپیشی گائے کی فیملی سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پہ اس کی قربانی کا فتوہ دیتے ہیں تو یہ فتوہ جو ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے ایک دلیل بن سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو گائے کی قسم سمجھتے ہیں اب مسئلہ کیا رہ جاتا ہے آیا یہ گائے کی قسم ہے بھی ہی کے نہیں جو سمجھتے ہیں وہ تو فتوہ ان کا تو درست ہو گیا کہ گائے کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں مجود ہے تو بینس اور کٹا بھی گائے کی نسل میں سے ہے تو اس کی قربانی بھی جائد ہوگی جائد ہوگی اگر واقعی بینس اور کٹا گائے کی نسل میں اور جنس میں ہوں تو پھر تو سوفی سن جائے گا لیکن حقیقت بات یہ ہے زولوجست سے پوچھ لیں بیولوجست سے پوچھ لیں ماہر حیاتیات سے پوچھ لیں عام چرواموں سے پوچھ لیں جو بفلو ہوتی ہے یہ افریقہ کا ایک جنگلی جانور ہے جس کو بہیمت الانعام پال پوسٹ کے بنایا گیا جیسے ہیرن کو بنا لیا جاتا ہے بارہ سنگی کو بنا لیا جاتا ہے ہرگوش کو بنا لیا جاتا ہے کسی بھی جانور کو پالتو تو کیا جاتا ہے اور اس کا گائے کی فیملی سے دور دراز کا تعلق نہیں بیولوجی میں اگر جانوروں کی فیملی ایک ہوتولوجی میں تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہوتا ہے گوڑا اور گدہ الگ سپیشیز ہیں لیکن دونوں کی فیملی ایک ہے تو ان کا آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے جبا ہو جاتا ہے اور آگے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ دونوں نہ صرف سپیشیز علیدہ بلکہ فیملیز بھی علیدہ ہیں ان دونوں کا اپس میں پروس بھی نہیں ہو سکتا ان دونوں کے عادات اور خسائل فرق ہیں بینس پانی میں رہنا پسند کرتی ہے گائے پانی سے باگتی ہے بینس کے چند مقصود پوری دنیا میں رنگ ہوتے ہیں گائے دنیا کے ہر رنگ میں آپ کو دستیاب ہوگی مل جائے گی تو یہ گائے کی نسل نہیں ہے یہ تحقیق کر لیں تو یہ سارے کا سارا جگڑا حکم ہو جائے آگے بڑھتی آپ نے اور میں نے قربانی حدید نے جانا ہے کون سا عیب ایسا ہے جو قربانی کے جانور میں ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے ایک حدیث میں چار عیب ایک حدیث میں دو عیب کل ملاکہ کتنے ہوگے چھے اور ساتھوہ جو عیب ہے وہ محدثین اور علماء نے ہدھ استحاد سے یہ کیا یہ چھے عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی تو ان سے اگر بڑا عیب ہو تو بھی نہیں ہوگی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جو کانا جانور ہے کانا اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں یہاں پہ حرام حلال کی بیعت نہیں ہے کانا جانور ویسے زبا کیا جائے تو حلالہ صدقے کے طور پر قربانی پہ نہیں لگتا یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کانا جانور قربانی کے لیے مودوں اور درست نہیں ہے کانے جانور کی قربانی نہیں ہوگی تو کیا اندھے ہی ہو جائی نہیں نہ ہوگی جو کانے سے بھی بڑا عیب ہے اگر لنگڑے کی قربانی نہیں ہے اس حدیث میں جس کی ٹانگ کٹی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہے لنگڑے گی تو جس کی تین ٹانگیں حراب ہوں یا چار حراب ہوں اس کی بھی نہیں ہوگی تو ساتھوہ عیب یہ بنایا جاتا ہے کہ جو ان عیبوں سے بھی بڑا تیسرہ عیب یہ ہے کہ جانور کی بیماری ایسی ہو جو نظر بھی آ رہی ہو جس کو آپ لمپی سکن وغیرہ کہتے ہیں اتنے دانے ہیں اتنے خرابی یہ جانور دیکھنے میں بیمار نظر آ رہے اس جانور کی بھی قربانی نہیں اور اس حدیث میں جو چوتھی نشانی ہے جس جانور کے اندر ہڈیوں میں گودہ ہی نہ ہو کھڑا ہو رہا تو کپ کپ آ رہے اور کپ کپ ہی تاری ہے بیٹھتا تو اٹھا نہیں جاتا اٹھتا تو بیٹھا نہیں جاتا یعنی ہڈیوں میں گودہ مجود ہی نہیں یہ چار عیب ایک حدیث میں مجود ہیں اب ان چار عیبوں سے کوئی بڑا ایب ہوگا تو اولا وہ اور اگر دوسری حدیث کو جمع کیا جائے اس میں دو ایب کیا ہیں کان کا کٹا ہوا ہو اور سینگ کا ٹوٹا ہوا ہو یہاں پہ بارال اختلاف موجود ہے اور صحیح راجع موقف اس میں یہی ہے کہ ممولی کان کٹا ہو قربانی ہو جاتی ہے ممولی سینگ ٹوٹا ہو قربانی ہو جاتی ہے بعض صحابہ نے لفظ کہہ کہ نصف تک کان کٹا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے نصف تک سینگ کٹا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے گویا سینگ کا کٹا ہونا اور کان کا کٹا ہونا بھی قربانی کے ایوب میں شامل ہے یہ کل کتنے ایب ہو گیا ہے چھے تو ان سے زیادہ جو بھی ایب ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہے مثلا آدھا سینگ کٹا ہوئے تو قربانی نہیں ہے پورا کٹا تو ہو جائے گی نہیں ہوگی تو آپ آج منڈی چلے جائیں گائے منڈی میں چلے جائیں مارے حافظ نواز صاحب گئے ہیں اور دو صحباب وہاں پہ ویڈیوز بھیج رہے ہیں گائے کے سینگ ہوگی آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسے چکمے بپاری دیتے ہیں گائے کے سینگ جڑ سے غیب اللہ کے بندوں یہ بڑے خطرے کا باب ہے یہ بات پھر وہی بات موجہ ہے ڈاکٹر رفان صاحب نے تربوز کو ٹھیکے لگا دیئے تو ان کی شہرت ہو گئی کہ جی انہوں نے منڈی گرانے کے لئے کہا میں منڈی گرانے کے لئے نہیں کہہ رہا میں آپ کو عیب بتا رہا ہوں جو کونہ بکرا یا سینگوں کے بغیر بکرا جینیاتی طور پر میڈیکلی بیالوجیکلی پیدا ہوتا ہے وہ جائد ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی گائے ایسی ہے جو پیدائیسی سینگ نہیں ہے تو جائد اور درست ہوگی لیکن جن گائےوں کے سینگ ہوں اور پورے پورے کارٹ کے تحس نحس اوپر سے ریگ مال چلا کے ان کو بالکل گنجا کر کے بیچنے کے لئے لے آتا ہے منڈی میں اس وقت مدرسے کی جو قربانیاں حرید نے ہمارا ساتھی گیا اس نے کہا نائنٹی پرسنٹ گائے نائنٹی پرسنٹ جو مارکٹ میں گائے بیال آئے ہیں سب کی انہوں نے سینگ کاتے ہوئے ایسی قربانی آپ نے نہیں لے دی اگر آپ اس کو کنڈم کریں گے تو مارکٹ بھی گرے گی وہ تو ایک الگ ایفیکٹ ہے لیکن اس جانور کی قربانی نہیں ہے آدھے سینگ کٹے گی نہیں ہے تو پورے گی ہوگی پورا پورا سینگ جڑ سے گیپ کر دیا گیا اور جو یعنی سینگ نظر آ رہا ہے کہ اس کو کاتا گیا آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بچپن میں ہی کار دی ایسے جانور ماں تھرید ہے مشکوب پھر یہی وہی کٹے والی بات اللہ کے بندوں گائے ایویلیبل ہے اور کٹا گائے سے مہنگ ہوتا ہے آپ نے ضرور شک میں پڑنا جو قربانی ایویلیبل ہے آپ ان چار جوڑوں اور پانچویں دنبے کے جوڑے سے جو اگر آگے نا ایویلیبل ہو بلفرد تو پھر علماء اتحاد کریں یا چلو اس کو بھی گائے گی نسل میں شامل کر لیا جائے پھر تو بات بنتی تو اس طرح جن کے سینگ ہی نہیں ہیں جن جانوروں کے جو کٹے گئے ہیں ادھد جان بوجھ کر ان کو کبھی نہ حریدیں بلکل اس کی حریداری کے پر پبندی لگائیں تو تاکہ منڈی اچھا یہ کٹتے کیوں ہیں یہ بھی بپادیوں سے آپ پوچھیں گے نا وہ کیوں کٹتے ہیں وہ اصل میں اپنی آسانی کے لیے کٹتے ہیں کہ جانوروں کے سینگ نہ ہوں تو جانور ایک دوسرے کو زخمی نہیں کرتے لڑتے جگڑتے نہیں ہیں دہمی نہیں ہوتے لڑائی نہیں کرتے تو اپنی آسانی کے لیے لوگوں کی کربانیاں برباد کر رہے ہیں سینگ کٹے کی پورا پورا سینگ کٹے کی کوئی کربانی نہیں تو ایسی گائے حریدیں جس کے سینگ آپ کو کچھ نظر آ رہی ہوں یا حقیقت میں کوئی ایسی جینیاتی نسل گائے کی اگر ہو گئی ہے جن کے سینگ آتے نہیں وہ پتہ لگ جاتا ہے کونے بکروں کا اور سینگ کٹے بکروں کا بڑا آسانی سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرق کر سکتے ہیں تیسرا ہے مسئلہ جو آپ نے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جیب میں دو لاکھ پڑا ہے تین لاکھ پڑا ہے کربانی کا دن آیا ہے اور یہ یام آگئے ہیں نا اور یار کربانی کی جگہ کولر لگوا دیا جائے گا یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے غریب کے کاراٹے کی بوری پوچھا دی جائے حاج سے بہتر ہے کسی بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے پورا سال کولر لگانے سے آپ کو ہم نے منع کی ہے اب کربانی شاعر اللہ میں سے ہے حاجس ارہاکین اسلام میں سے ہے مساجد کی تمہین جنت کی گرنٹی ہے جب نیکی کے یہ کام کی ترگیب دی جائے تب آپ کو متبادل نیکی نظر آ جاتی ہے جب آپ برے کام کر رہے ہیں آئی فون ڈیڑھ لاکھ کا حرید ہے آج تک کسی لبرل سیکولر مافیا یا موبتی مافیا نے کبھی آپ کے سامنے یہ کوائنٹ اٹھایا اور ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا آئی فون لے دنے سے بہتر ہے کولر لگوا دیا جائے کوئی نہیں اٹھائے گا پی سی میں کھانا کھانے سے بہتر ہے غریب کے گھر گندم کی بوری پہنچا دی جائے کوئی نہیں کہے گا یہ بات ان کو نیکی کے کاموں میں یاد آتی ہے اور ایسی نیکی کہ آپ اگر ماہر معیشت کے ماہرین ہیں جو معیشت کے ان سے اگر رابطہ کریں وہ کہتے ہیں پورا ایک سال ہزاروں گھرانوں کا سسٹم اس قربانی کی سنت کے اوپر مالی طور پر بھی چال رہا ہوتا ہے مالی طور پر چارے کا پورے سال کا سسٹم پورے سال آخر وہ پالتے ہیں پوستے ہیں چارہ ہریدتے ہیں ان کسانوں کی جیم میں پیسہ پھر منڈیوں میں جو آتے ہیں گاڑیوں کی سفری اخراجات پھر یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کلوڑوں کی تعداد میں ہریداری اس پیسے کا دوبارہ بزنس میں سرکولیٹ ہونا پھر ان جانروں کی قربانی کر کے کھالوں کا کٹھا ہونا پھر ان کھالوں سے ملکی ذرہ مبادلہ اگر آپ کسی ماہر معیشت کے پاس بیٹھیں جو عدادوں شمار وہ بیش کرتے ہیں آپ حیران رہ جائیں کہ پورے ملک کو کتنے خرب روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایک قربانی کے شعار سے اور ہے صرف اللہ کے لیے کرنی اور جیم میں اگر پیسے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی باجب ہے کیوں اس حدیث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جس کی جیم میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور اگرک الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے عید پڑھنے نہ آئے بتائیے جو مسلمانوں کی ہشی میں شامل نہ ہو جس کو رسول اللہ روک لیں اس کے بارے میں یہ کہنا جی بس یہ ایک سنت ہی ہے سنت ہے لیکن جس کی جیم میں پیسہ ہے وہ کرے قربانی کا مطلب یہ اپنی جیم کو کچھ کٹے اپنے احراجات کو کچھ کٹے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کو کہا قربانی کا گوشت پہنچ جانا ہے کیا خون پہنچنا ہے وہ بھئی تیرا صدقہ پہنچنا ہے تیرے دل کی نیت پہنچنی ہے تیرے دل کا تقوی پہنچنا ہے اور پھر قربانی کرنے کے بعد ایک ہوتا ہے مستحب ایک ہوتا ہے استحباب اچھا کام اچھا کام تو یہ ہے سارا ہی صدقہ کر دیا جائے اور حکم بھی ہے قرآن پاک میں باعث کو فقیر کو کانے کو موطر کو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاو وہ بندہ جو خود پورا سال گوشت کھاتا ہے اس کو تو چاہیے وہ کھلائے گریبوں کو کیونہوں نے تو سال بعد کھانا ہے اور کچھ لوگ ایسے گریب بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں مشاہد ہے ہمارے مساجد کے انگیر جو بچارے خود بھی پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے لیکن قربانی کرتے ان لوگوں کے لیے اجازت ہے وہ اپنے گھر میں گوشت کو دہیرہ کر سکتے ہیں ایک ہوتا جواز جائد ہونا ایک ہوتا مستحب مستحب یہ بھی ہے وہ بھی بانتے ہیں لیکن اگر وہ زیادہ گوشت سٹاک کر لیں اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ بھی جائد ہے قربانی ازلا کے لیے کر دی ہے اور اگر وہ خود بھی اپنی فیملی کو اپنے گھرانے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو کھلانا چاہتے ہیں وہ سٹاک تر تک تیں یہ جو باتیں معاشرے میں مشہور ہیں یکم مرم سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ہتم ہو جانا چاہیے یعنی تو حرام ہو جاتا یہ بھی لغب ہے جتنی دیر مردی سٹاک کرے لیکن اس کا مطلب نہیں صرف خود ہی کھاتے جائیں گریبوں کے لیے ان کے لیے بھی ان میں سے اور یہ ایک بات یاد رکھی ہے قربانی کا جانور جب آپ نے لینے جانا ہے تو آپ نے جانور کا جو انتحاب کرنا ہے وہاں پہ بیپاری مولوی بنے ہوتے ہیں مفتی بنے ہوتے ہیں کبھی کوئی دنبا یا بیڑ بکری بیڑ آپ کو لینے کا موقع ملے نا آپ اس کو کہیں نا یار دان دکھاؤ اے لاغی جن دی اچھا جی اے چھے مینے دی وہ مفتی بن جاتے ہیں اس وقت وہ ہم خود علامہ فہامہ بن جاتے ہیں اے لاغی جن دی کمیں لاغی ہے چھے مینے دی بھی لاغی ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی جانور جس کی آپ نے قربانی کرنی ہو وہ اگر دو دانت کا نہ ہو اس کوئی قربانی نہیں ہے مگر آپ کے پاس پیسہ بہت کم ہو یا مارکٹ میں دوندہ اویلیبل نہ ہو پھر ایک سال چھے مینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک سال کا بیڑ کا ایک سال کا دنبے کا ایک سال کا چھترے کا یعنی ان سے نسل میں سے یہ جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک سال کا بچہ قربانی کے لیے جائد ہے لگ جاتا ہے لیکن بکرا پھر بھی نہیں لگتا بکرا بکری پھر بھی نہیں لگتے گائے بیل پھر بھی نہیں لگتے اوند اوند بھی پھر بھی نہیں لگتے گویا قربانی کا تعلق عمر کی بجائے کس سے ہے دانت سے دانت کا تعلق ہوتا ہے صلاحی ہے تو اس سے عداد سے کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن کے دو دانت ہو سکتا یارہ ماہ میں آ جائیں اس کی قربانی جائد ہے کچھ کے ڈیڑھ سال میں نہیں آئے جائد نہیں ہے اسی طرح گائے کے بیلمون جو دو دانت آتے ہیں وہ دو سال کی عمر میں آتے ہیں اور اوند کے جو دو دانت آتے ہیں وہ پانچ سال کی عمر میں آتے ہیں تو یہ کم مز کم لیمیٹ ہے قربانی کے جانور کی کوئی بھی جانور کم مز کم کتنا ہونا چاہیے دو دانت اور یہ تو عرف عام میں معروف بات آتا ہے دوندہ جانور کرنا چاہیے اور دوندے سے چھوٹے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے الا یہ کہ آپ کے پاس بیس ہزار روپے ہے اور بیس ہزار کا کوئی دوندہ نہیں مل رہا پھر آپ بیڑ کا دنبے کا ایک سال کا بچہ اگر بیس ہزار کا ملتا ہے تو لے لیں پھر آپ کا لگ جائے گا کیونکہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے یہ جی ایوب کے اندر جی اہل سنت جو ہیں جناب یہ جی خسی بکرے کرتے ہیں خسی بیل کرتے ہیں خسی جانور کرتے ہیں یہ جی بہت بڑا ہے یہ جو عیب ہے یہ معنی قربانی نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خسی مہندے چتکبرے زبا کی ہے اور یہ رسول اللہ کے دور سے جانوروں کو خسی کرنے کا سلسلہ چرا آرہا کس کے لیے حدیثیں مجود ہیں اس دور کی گوشت کی بہترین نشو نما کے لیے اگر وہ بکرہ جو ہوتا ہے انڈل بکرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنا یورین پیتا ہے پشاپ پیتا ہے تو اس کے گوشت میں بڑی بدبو ہوتی ہے اور اس کے گوشت کی لذت نہیں ہوتی ہے اور اس کے گوشت کی وہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ قربانی کسی کی نہیں پورے اہل سنت کی قربانی نہیں ہوگی جی خسی کرتے ہیں خسی عہب ہے خسی جو عہب ہے یہ معنی قربانی نہیں ہے ان عیوب میں شامل نہیں ہے جس کا رسول اللہ نے کہا ہے اور حد رسول اللہ نے چتکبرے مینٹے کی ہے خسی تو یہ بھی کسی قسم کا اس بارے میں آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہی آنا یہ دوسرا ہے کجیب وگریب مسئلہ گڑا ہوا ہے جس کے اوپن اجمع اہل سنت ہے وہ یہ ہے کہ فجر ہو جائے قربانی کر دو بہاری مسلم کی حدیث کے بھی حلاف رسول اللہ کے دور میں ہوا تو رسول اللہ نے منع فرمایا اور پھر مشہور واقعہ جو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے ابو بردہ کی بکری کا ابو بردہ عید کے دن اٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے گریبوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں آج اگر کسی گریب کے پیٹ میں جائے گی تو ابو بردہ کی بکری کی جائے گی اچھی نیت ہے کہ بلی نیت ہے کتنی عالی نیت ہے جی نیت صحیح نہیں چاہیے عمل سنت کے مطابق نیت اچھی ہو تو قبول ہے ایسے ایسے لوگ معاشرے میں مجھے ہیں حالانکہ عمل سنت کے مطابق ہو تو قبول ہوگی ورنہ نہیں ہے ابو بردہ بکری کو ضبع کر کے رسول اللہ کی بچھے آکے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور آکے رسول اللہ کو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں ایسا ہوا میں صبح اٹھا میں نے قربانی کی اور میں نے اللہ کے راستے میں گوشت بانتا رسول اللہ کی پیشانی پر سلوٹے ہو قابو بردہ تیری بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی ہے اگر تو چاہتا ہے کہ قربانی کی بکری کرے تو تو نے اب ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے اب زبا کر بتائیے عید کی نماز کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے پانچ دس منٹ لگا لے دس منٹ میں پڑھی جاتی ہے دس منٹ پہلے اگر بکری زبا کرو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی کی بکری نہیں ہے دس منٹ بعد کرو گے تو وہ قربانی کی بکری بن جائے کس وجہ سے سنت کی وجہ سے آپ کے نظر سنت ہی اہم نہیں اللہ رب بلدہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق کے نماز عزیز صاحب انہیں گرامی کے در دو اہم مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ مبدول کروا کے اپنی بات کو ہتم کریں گے ایک یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک بات یاد رکھی ہے سنت قائل حدیث کا جو بندی برید بھی سب کا اس بات کے اوپر جمعہ ہے تاکہ مالی صدقہ جو ہے وہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے اور جو علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ مالی صدقہ یہ ایک الگ مستقل نوعیت کی عبادت ہے میرے دہن میں کچھ عرصہ قبل مولنا مبشر ربانی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ آگیا ابھی ابھی ہمارا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے واتس ایپ پہ تو ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تو میں نے مالی صدقے کے حوالے سے ان کی گوش گدار چند باتیں کی کہ مالی صدقے کے اوپر تو اجماع ہے تو آپ قربانی کو کیوں مالی صدقے سے باہر کرتے ہیں اور میت کی طرف سے قربانی کی یہ یہ دلائل کچھ دیئے تو کچھ دیر بعد ان کا جواب آیا کہ میں نے آپ کے دلائل کے اوپر گھوڑ کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر تو آپ کسی میت کی طرف سے بطور مالی صدقہ قربانی کر رہے ہیں پھر آپ اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہو جائیے میں آپ کے ساتھ متفق ہو جائیے تو مجھے کہتے ہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم وہ مفتی تھے کہ وہ جو قربانی آپ میت کی طرف سے بطور صدقہ کر رہے ہیں اس کا گوشت کا ایک ٹکرا بھی آپ اپنے گارنی رکھیں گے سارا گریبوں میں بانڈ دیں میں کہا چلیں آپ فتوات ہو دیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہوئے کے پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ قربانی جو میت کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا سارا گوشت بار بانٹھو تو میرا جو ذاتی رجعان ہے وہ اس طرف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ مالی صدقہ میت کی طرف سے کرنا رسول اللہ کی سنت بھی اور حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کیا آپ ان کی قربانی کے الفاظ دیکھیں یہ میرے اور میرے گھرانے والوں کی طرف سے گھرانے والے سارے زندہ تو نہیں تھے حضر حدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی پھر دوسری جو روایت کے الفاظ ہیں یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی تو یہاں پہ ایک دلچسل جملہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی رسول اللہ نے قربانی کر دی ہے تو جو پیدا ہو کے چلے گئے ہیں نہیں ہو سکتی نہیں ہے یہ تو ہے فکرہ کسنا یا گرہ لگانا سمجھ لیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے بھی ہے جن میں قربانی کی استطاعت نہیں تھی تو وہ غریب کیا امت کے جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ شامل نہیں تھے تو قربانی کے اندر فوت شدگان کو شامل کیا جا سکتا ہے مالی صدقے کے طور کے اوپر اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ پھر وہی بات ہے ٹسل بادی گی ہمارے ہنفی بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہلِ دیسوں اور احناف کے درمیان کوئی بڑا مارکت اللہ را مسئلہ ہرگز نہیں یہ اہلِ حدیث کے اندر بھی بعض علماء کا اصطلاف ہے اور احناف کے اندر بھی بعض علماء یہ اتحادی نوئیت کے مسائل ہیں یہ حقیقتے کے باب نہیں ہیں کہ آپ اس کو کہہ دیں آپ نے کسی اہلِ دیس آلم کو کبھی یہ فتوہ دیتے ہوئے سنے کہ جو سری جنازہ وہ نجائز ہے ہمارے نجد جائز ہے آواز کم کر کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اونچی واغ میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سنت پر عمل کر لیں وہ آپ دوسری سنت پر عمل کریں تو ہم نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ وہ حرام ہے تو یہ بات اشتہادی نوئیت کے مسائل ہوتی ہیں یہ بھی جو مسئلہ ہی تحادی نوئیت کا اور اس کے دلائل اس قدر پختہ اور مستحقم ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے قرآن پاک میں آیا کہ جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھوری پھیرو ایامِ معلومات میں پھر ایامِ معدودات کا دکھر ہے اور عربی میں یوم کی جمع کیا ہے ایام اور ایام دلالت کرتا ہے کم از کم کتنے دنوں کے اوپر تین دو کے لیے یومین ہے کم از کم تین دن اب آپ ایمانداری سے بتائیے یومِ نہر کے بعد اجمع امت ہے ایامِ تشریق کن دنوں کو کہا جاتا ہے یارہ بارہ اور تیرہ کو اور یومِ نہر کا نام یومِ نہر الگ ہے اور ہر یومِ تشریق ایامِ تشریق میں زبا ہے یہ حدیث یہ روایات الگ ہیں لیکن قرآن پاک میں آیا ایامِ معلومات جائیے تمام حناف سے پوچھ لیئے ایامِ معلومات کا ترجمہ بھی ایامِ تشریق سے کیا جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ اب حاجی پہ جاتے ہیں حاجی پہ جاتے ہیں نا وہاں پہ کوئی اتراد نہیں وہاں پہ احناف بھائی بھی جائیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یارہ کو قربانی ہو لی ہے بارہ کو اور لی ہے تیرہ کو اور لی ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اور حاجی منہ میں تیرے بھی تک رہتا ہے اور اللہ قرآنِ پاک میں کہتا ہے اگر ایام سے مراد دس یارہ اور بارہ ہے دس یارہ اور بارہ ہے تو میں تو حاجی کو نکل آنا چاہیے کس طریقہ ہو یارہ کو سمجھ رہے ہیں اگر یہ تین دن ہے دس یارہ اور بارہ تین دن ہے تو جو تہجیل کرنا چاہتا ہے وہ کب نکلے یارہ کو کوئی پوری دنیا میں ہاجی یارہ کو منہ چھوڑتا ہے کب چھوڑتا ہے یا بارہ کو یا تیرہ کو یعنی وہاں جا کے مان لیتے ہیں تو یہاں پہ نہیں تو اللہ کے فند و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چوتھے دن یہاں پہ قربانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متروک سنتیں ان کو زندہ کیا جائے گا اور ایام تشریق تیرہ کی مغرب تک آپ نے تکبیرات کو جاری اور ساری رہے گا اجتماعی قربانی کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ایک ستائیس ہزار ہے اور ایک تیس ہزار ہے اور ایک اہم اعلان یہ ہے آپ کے علم میں سب لوگوں کو علم ہو گیا الحمدللہ ساتھ والی چار کنال کا سودہ ہو چکا ہے یہ جگہ مجبوری کی وجہ سے سمجھ لیں یا ان کو بھی بتا تھے انہوں نے لے لی ہیں ہمیں بڑی مہنگی ملی پانچ کروڑ پر اس کی مالیت ہے اور اوپر جتنے پیسے لگنے ہیں ہم نے اس کے اندر فیل وقت جو وسجد کے اندر ڈالنی ہے وہ سولہ سو مسلے کی جگہ ڈالنی ہے اور فی مسلہ اس کی قیمت ساٹھ ہزار کا مختص کی گئی ہے جتنے ساتھی آئیں کم از کم ایک ایک دو دو مسلے اس حصے کے لیے ڈالنے تک کہ ہم اس جگہ کی پیمنٹ کریں اور سب ساتھی اجر و سواب میں شریک ہو جائیں سبحان عربی ربی لیدتی اما یاسفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین